پروفیسر خوشید خان عزیز کی مرڈر او ہسٹری انیس سو تیرانوے میں پاکستان میں ریلیز ہوئی اور اس میں انہوں نے پاکستان کی جو گورنمنٹ ٹیکس بوکس ہیں اس میں دسٹورشن آف ہسٹری کا ذکر کیا جہاں پہ غلطیاں پائی جاتی ہیں اور جہاں پہ ڈیلیبریٹلی آفوسکیشن انٹرڈیوز کی جاتی ہے جو میننگ ہے اس کو بدل دیا جاتا ہے تو یہ ایک گراؤنڈ بریکن بک تھی اور اس نے بہت پاپلارٹی حاصل کی لیکن اس کتاب کا اگر آپ قریب سے جائزہ لیں اور اس میں جو دیئے گئے ریفیٹیشنز ہیں جو رد پاکستان کی سٹیٹ ٹیکس بوکس کے دیئے گئے ہیں تو بعض جگہوں پہ تو وہ درست ہیں لیکن بعض جگہوں پہ پروفیسر عزیز نے خود بھی کہیں پہ غلطی کی ہے تو یہ پارٹ ون ہے اس پوری سیریز کا جس میں ہم مختلف حصوں کو دیکھیں گے کتاب کے کہ آیا وہاں پہ پروفیسر عزیز نے حقائق کے ساتھ انصاف کیا ہے کہ نہیں تو کیونکہ تئیس مارچ کی اپیشن ہے اور اس سلسلے میں پاکستان ڈے ہم مناتے ہیں اور مناتے آئے ہیں تو اس سلسلے میں مٹرو فشٹریو اگر ہم کھولیں تو پیج نمبر 171 پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم جو ہیں غلط دن پہ پاکستان ڈے مناتے ہیں اب پروفیسر عزیز کے حساب سے پاکستان ریزولوشن تئیس مارچ کو پاس نہیں ہوا تھا اور یہاں پہ وہ بالکل درست ہیں پاکستان ریزولوشن جو ہے وہ تئیس مارچ کو پریزنٹ ہوا تھا چوبیس مارچ کو پاس ہوا تھا نائنٹین فورٹین ہے ٹھیک ہے تو یہاں تک تو ٹیکس بوکس جو ہیں وہ غلط ہیں کہ ریزولوشن کے پاسنگ کی ڈیٹ جو ہے وہ تئیس مارچ بتاتی ہیں اب آگے جا کے خورشی صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں گورنمنٹ ہمیں فورس کرتی ہے غلط دن بنائیں تو ہم تئیس مارچ جو ہے وہ غلط بناتے ہیں تو اس میں ذرا سے اگر آپ تحقیق کریں تو آپ کو ریلائز ہوگا کہ مسلم لیگ پارٹیشن سے پہلے ازادی سے پہلے پاکستان ڈے تئیس مارچ کو ہی مناتی تھی صرف فرق یہ ہے کہ مسلم لیگ مناتی تھی کمیموریٹ کرنے کے لیے جس دن ریزولوشن پیش کیا گیا ٹھیک ہے ہمائی کتابوں میں غلطی ضرور ہے لیکن اس کا یہ کہنا یہ مطلب کہ ہم غلط دن پہ مناتے ہیں یہ میں نہیں سمجھتا رہے برستہ اور اس کے بہت سے حقائق ہیں بہت سے اوریجنل ڈاکیمنٹس اگر آپ دیکھیں مسلم لیگ کے تو ان میں اس کا ذکر ہے تو میں ان کا چند کا نام لیتا ہوں آپ جو ہیں وہ اس کو خود جا کے چیک کریں اس میں دیکھیں کہ مسلم لیگ جو تھی اس زمانے میں کس تاریخ پہ پاکستان ڈے بناتی تھی تو ہوا کچھ ہی ہوں کہ 22 فروری 1941 کو Central Working Committee مسلم لیگ کی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ 23 مارچ اب ہر سال پورے بھارت پہ منائے جائے گا to explain the principles of the law resolution popularly known as پاکستان resolution as the only permanent and peaceful solution of India's constitution problem اس کے بعد مسلم لیگ جو ہے اس نے پاکستان کا نام officially use کرنا شروع کیا اور ہر سال 23 مارچ کو پاکستان ڈے مناتی تھی آپ انڈین annual register کو دیکھیں 1941 کے لیے volume 1 page 53 قید آزم پیپرز F 561 page number 66 F 519 page 1819 جنہ کے ٹیلیگرامز F 998 page 1 اس کے لیابا National Archives آپ جائیں تو Archives of the Freedom Movement کو آپ دیکھ سکتے ہیں volume 335 page 2 سے 93 تک بنگال پریسیٹنسی میں لیگ نے celebrate کی 23rd March 1941 as Pakistan ڈے اس پر دیکھیں قید آزم پیپرز F 281 page 27 and 27A 23 مارچ 1942 کو 2nd anniversary of Pakistan resolution celebrate کی مسلم لیگ اور قادی آزم نے اردو پارک دیلی نے یہ speech جو ہے یہ موجود ہے جمیل الدین احمد کی سم ریسنٹ speeches and writings موسیقی 401 and 402 تو بس یہ صحبت ہوا کہ ہم صحیح ڈیٹ پہ پاکستان ڈے مناتے ہیں 23 مارچ 1956 ہمارے پہلے کانسٹیوشن سے جڑا پہ وہ بھی ہم درست ڈے سے مناتے ہیں اس کا تعلق جو ہے وہ 33 مارچ 1940 سے اور ان دونوں کا لنک جو ہے وہ اس طرح سے بنتا ہے تو یہ کہنا کہ ہم غلط ڈیٹ پہ مناتے ہیں اس کا کوئی کسی بھی کتاب ثبوت نہیں ہے مسلم لیگ جب اسی ڈیٹ پہ پاکستان نے مناتی دی تو ہم ہی بھی اسی ڈیٹ پہ منانے چاہے اور ہم مناتے آئے ہیں اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی چیز جو ہے وہ پروفیسر عزیز کی نظر سے کیونکہ نہیں گزری نظر سے ضرور گزری ہوگی یہ کوئی اتنی میں نے ٹیپ چھان بھی نہیں کیے لیکن پروفیسر عزیز کیوں اس کتاب کے لکھنے پر مجبور ہو گئے اور کیوں انہوں نے پاکستان کی ٹیکس بکس میں غلط یا نکالتے نکالتے اپنی طرف سے بھی غلط انفرمیشن جانبوج کے ڈالی اس پہ ہم اگلی ایپیسوڈز میں بات کریں گے مردر اف ایسٹری ایک سٹارٹ ہونی چاہیتی پاکستان میں جس کے تحت غلط حقائق پر نظر ثانی ہوتی اس کی جگہ صحیح بات ہے وہ سامنے آنی چاہیتی لیکن ایسا ہوا نہیں جو ہوا وہ یہ ہے کہ آپ کی ایک کلاس بن گئی ہے جو کہ جنہوں نے مردر اف ہسٹری یا اس کے لابے ایک کتابیں پڑھی ہیں اور وہ ہر اس چیز کو ماننے کو تیار ہیں جو کہ پاکستان کی سٹیٹ جو آفیشل لائن ہے اس کے خلاف جاتی ہیں ہر اس چیز کو بلا تحقیق بیشک انڈیا سے آئے جو بھی پاکستان میں لوگ بیٹے وے مس انفرمیشن پھیلائیں تو وہ اس کو ماننے کو تیار ہیں بلا تحقیق تو یہ مرڈر ہسٹری پڑھنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا آپ ایک مس انفرمیشن سے دوسری مس انفرمیشن میں چلے گئے ہاں یہ ہے کہ بعض لوگ ان کے اندر تحقیق کا جوش پیدا ہوا انہیں جا کے تحقیق کی لیکن کوئی منظر احام پر کوئی اتنی بڑی کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی ٹیکس بکس جو بھی لکھا ہوئے اس کو انڈورز کیا جہاں نہیں جہاں غلطی ہے وہ بتانی چاہیے اور جہاں کوئی صحیح بات لکھتا ہے وہ بھی بتانی چاہیے تو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہوگا آپ اور آپ کو انفارم کر سکتے دیکھنے کا شکریہ